سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرض اور تجارت قرض اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا ناجائز ہے قرض اور تجارت دونوں کو اکٹھا کرنا ناجائز اس کی صورت کیا یہ سمجھ سن لیجئے ایک آدمی کو کوئی شیع بیچ رہے ہیں اور اس شرط پر بیچتے ہیں کہ تمہیں یہ شیع اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرضہ دو تمہیں یہ شیع اس شرط پر بیچتا ہوں کہ تم مجھے اتنا قرضہ دو تو یہ جو نفع ہے یہ سودا بیچنا یہ قرض کے اوپر مشروط ہے یہ صورت ناجائز ہمارے اس کی کیا صورت پائی جاتی ہے وہ آپ ذہن میں رکھیں ہمارے آڑتیوں کا کام ہوتا ہے آڑتی جو سبزیاں اور پھل فصلیں گندم یہ وہ مارکٹ کے اندر آڑتی ہوتے ہیں یہ خریدتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزوں میں آڑت ہوتی ہے اب آڑتی کیا کرتے ہیں کہ کسان کو بیج کی رقم دیتے ہیں کہ بھئی تمہیں یہ پچیس آدار روپے ہم نے کھاد اور بیج کے قرض دیئے لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی فصل بیچنی ہمیں اپنی فصل بیچو گے ہمیں یہ قرض دیا اور اس کے اوپر شرط یہ ہے بعض اوقات شرط زبانی جو ہے وہ بول دیتے ہیں بعض اوقات بولتے نہیں ہیں لیکن تیہ ہوتی ہے کہ اس نے دینا ہی ہے یعنی یہ اندرون خانہ تیہ ہوتا ہے کہ اس نے دینا ہی ہے تو یہ جو کرد دیا اس شرط پر کہ تم نے اپنا مال ہمیں ہی بیچنا ہے یہ شرط لگانا یہ ناجائز ہے یہ اسی کرد پر نفع اٹھانے کے مترادف ہے یہ سود ہے یہ حرام اب اسی کے اوپر آپ اور بہت ساری صورتیں جو ہے وہ کر سکتے کہ کسی آدمی نے کوئی بھی کاروبار کرنا ہے اس کو کرز دیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ جو ہے وہ اپنا سودا خریدیں کام کریں لیکن شرط یہ ہے کہ آپ یہ سودا بیچیں گے مجھے جیسے کسی جگہ سے آدمی نے کوئی مال منگوانا ہے اب وہ خود منگوانا نہیں سکتا مصروفیت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے دوسرے کو پیسے دیئے کہ تم مال منگواؤ لیکن مال منگوانے کے بعد بیچنا مجھے تو یہ شرط رکھنا کہ تمہیں قرض اس شرط پر دیتا ہوں کہ تم اپنا مال مجھے ہی بیچو گے یہ شرط رکھنا ناجائز و حرام اور یہ سود کے زمرے میں داخل ہے تو اب اس سے متعلقہ ملتی جلتی جتنی صورتیں وہ آپ خود سمجھ لیں کہ قرض دیتے ہوئے کوئی بھی شرط لگانا یہ دو تین صورتیں میں نے ارز کی ہیں اب اپنے اپنے کاروبار کے اعتبار سے سمجھ لیں کہ قرض دے کر اس طرح کی شرط لگانا جہاں پر بھی قرض دے کر نفع اٹھانا پایا جائے گا وہاں پر سود پایا جائے گا اور وہ صورت حرام ہوگی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے